موسیقی انتائی ظلم ہے لا قانونی ہے دے سپریم کورٹ دے فیصلے بھی نہیں منے جل دے اور جنگل دا قانون ہے لوگ اس حد تک پرشان نہیں اس پنگ پائی دو کہ خود کشیہ بھی کر دینے لوگ آٹے دو مجبور نہیں جگہ جگہ جلو غریب جتنا غریب آدمی پرشان ہیں اور اور رول رہا ہے بچارہ مزدورہ نے اسے مزدوری نہیں شریف طبقہ جڑا ہے وہ بھی اس پنگ پائی میں پیس گیا ہے زیادہ اس سے خلافت نجاج کرنے اور اپنے اعلیٰ تری نظاریں آگے انہیں یہ رہا ہوچتے نہ ہونے لو کہ عوام کل بڑھنے لوگ آنے گروانہ تک نہ پہنچے اور یہ ٹیم آگیا نے کہ لوگ باہر نکل سننے اور انتائی تھے پاکستان پر بہت بڑا ایک لا قانونی ہے دو جلسی جس طرح اندرالات پیدا ہوئے دینے لہذا جنہیں لوگ اس ملوکنال ہم دردی رفتے نے جمہوری ملوک آستے نے انہا چاہید ہے کہ اس وقت قانون داد رام کراؤن اور گورنمنٹ ہونے چاہید ہے کہ انتخاب قرابے ایویز رہی ہے یہ ایک غریب دیعواز ہے کہ الیکشن ہونے چاہیدے نے اور ٹائم ہزے ہونے چاہیدے نے اور از زیادہ فیصلہ ماننا چاہید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کے سامنے ہے جی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کال پر جو لا قانونیت ہے اور جو کمر توڑ مہنگائی ہے اس کے خلافے تجاج کی کال دی گئی ہے اور زلہ ہری پور میں بھی اس طرح آپ کے سامنے دیکھ لیں جمع غفیر عوام کا کیونکہ جس طرح لا قانونیت اور کمر توڑ مہنگائی کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے ایسی مثال نہیں ملی آپ پیٹرول کو دیکھ لیں ڈیزل کو دیکھ لیں گیس کو دیکھ لیں آٹا جو ایک بنیادی چیز ہے اس کو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہاں پر جنگل کا قانون ہے کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے سپریم کورٹ ہر ادارہ بالتر ہو گئے اور میں یہ چیز باور کرونا جاتا ہوں گر یہی علاق رہے تو یہ اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے خدا رہا اپنے گریبانوں میں جانکیں اور اپنی یعائیوں کو ترک کر کے اس کمر توڑ مہنگائی کا کوئی علاج کریں سلام شکریہ یہاں پہ بات مہنگائی کی نہیں ہے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے قانون ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے یہ اگر قانون بھی حکمرانی نہیں ہے تو پھر پاکستان نہیں ہے میں ذاتی طور پہ اسریلی میں آیا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان کو بچاؤ پاکستان کو بچانا ہے اور جس طرح یہ بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اس کو رکو یہ ادارے کہاں ہیں پاکستان کے ادارے کہاں ہیں جو آپ اس قوم کو اس ملک کو تحفظ دینے والے وہ ادارے کہاں ہیں وہ عدلیہ کہاں ہیں جس عدلیہ نے اس کمزور عوام کو تحفظ دینا ہے کمزور بندے کو تحفظ دینا ہے اس ملک کو تحفظ دینا ہے یہ ملک ہے تو یہاں مہنگائی بھی منظور ہے ہر چیز منظور ہے لیکن ملک نہیں ہے تو پھر کیا ہے سب سے پہلے ملک ہے اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر یہ طاقت کسی دوسری پارٹی کے پسا پاس ہوتی تو وہ فوج کو بھی ابھی بھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ رسوا کرتے ہیں اور عدلیہ کو بھی اس سے زیادہ رسوا کرتے ہیں یہ صرف عمران خان ہے جو پاکستان کی بقا چاہتا ہے اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ غیر قانونی کوئی کام نہیں کر رہا جو کچھ کر رہا ہے قانون کے اندر رہا کے کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کی اس میں بقا ہے پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے وہ سبر سے اوصلے سے اپنی عوام کو روک کر بھی ان کا مقابلہ کر رہا ہے امام لوگ یونین کونسل جیٹ وینٹ سے اور دور پار اس علاقے سے جوش و خروش کے ساتھ ادھر حاضر ہوئے ہیں اسریلی میں کیونکہ اس امپورٹیڈ ایک اومن نے آئین کی دجیاں بخیر دی ہیں اور ظلم اور زیادی کی انتہا گا دیئے انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے اور عوامی کو منت قیم کر دیئے ہیں میں رشید خان تنولی کنوینئر پاکستان تریکی انصاف حریبور امید بار ہوں بات یہ ہے کہ قانون اور انصاف جب تک قانون نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا تو کبھی بھی کوئی غریب آدمی یا کوئی ملوک کبھی ترقی نہیں کرتا اور اس کے لیے ایک امیندار لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اکمران آپ کا انصاف پسند ہوگا امیندار ہوگا تو عام بھی خوش آل ہوگی ملوک بھی ترقی کرے گا مہن یہ چیزیں ہیں اس کے لیے ہم نکلے ہیں اس ایک ڈاکو جو ٹولا ہے پورے پاکستان پر مسلط ہے ان کے خلاف ہم نے یہ اتجائی کی ہے بلکہ پورا پاکستان کار رہے ہیں کہ عوام پٹ رہی ہے بات یہی ہے کہ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے نہ کوچھ ہے جنگل کا قانون ہے تو بھائیو جنگل کے قانون میں کبھی بھی کوئی قوم کوئی ملوک ترقی نہیں کرتا تو ہم اس لیے ہمارا جو لیڈر ہے امران خان ایک انتائی ماندار مخلوس انصاف پسان لیڈر ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس ڈالڈال سے صرف امران خان ہی نکال سکتا ہے دنیا کی اور پاکستان کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اس پاکستان کو اس ڈالڈال سے